آئی پل دو ہزار تئیس میں لخنو سپر جائنٹس بنا ممبئی انڈینز کے بیچ خیلے گئے مقابلے میں لخنو کے آل راؤنڈر مارکس ٹوینس کا اکانہ سیڈی میں طوفان آیا آپ کو بتا دی کہ لخنو کے ٹیم سولہ اوور تک سنگھرش کرتی نظر آئی جہاں پر ان کے ٹاپ آرڈر کے بلے باز فلوپ رہے تو وہیں کپتان کرنال پانڈیا کی ججھارو اڑنچاس رنوٹی پاری کے چلتے ٹیم اس مقابلے میں بکھرنے سے بچی لیکن انت میں آ کر مارکس ٹوینس نے طوفانی بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو ایک اچھے خاصے سکور تک پہنچا دیا لیکن اس مقابلے میں اٹھاروے اوور میں کرس جارڈن کا مارکس ٹوینس نے وہ ہشر کیا جو گین باز سپنے میں بھی نہیں سوچ پائیں گے کرس جارڈن جنہوں نے اس سیزن میں جوفرا آرچر کو ریپلیس کرتے ہوئے ممبئی میں جگہہ بنائی انہوں نے اس سیزن بھی صرف خراب گین بازی کی آپ کو بتا دے کہ مارکس ٹوینس نے اٹھاروے اوور میں کرس جارڈن کو چوبیس رن ٹھوکے اس دوران انہوں نے سٹیڈیم کے چاروں اور باؤنڈری بٹوڑتے ہوئے ٹیم کو ایک اچھے خاصے سکور تک پہنچایا اٹھاروے اوور کی بات کرے تو اس میں مارکس ٹوینس نے پہلی گین پر چھکا لگایا تو وہیں بلے باز نے اگلی گین ڈاٹ کھیلی اس کے بعد انہوں نے اگلی دو گیندوں پر چوکے جڑے اس کے بعد چھکا لگایا اور انتیم گین پر چوکا جڑتے ہوئے اوور میں چوبیس رن بٹوڑ لیے کرس جارڈن آج اس مقابلے میں مارکس ٹوینس کی بلے بازی کے سامنے بیبس نظر آئے مارکس ٹوینس نے انہیں میدان کے چاروں دشاؤں میں تابر توڑ طریقے سے توڑا آپ کو بتا دے مارکس ٹوینس نے اس مقابلے میں توفانی بلے بازی کی ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ لخنوں ڈیڑھ سو بھی کروس نہیں کر پائے گا لیکن مارکس ٹوینس کی بلے بازی نے ٹیم کو کافی زیادہ راحت دی اس مقابلے میں لخنوں کے لیے اٹھاروہ اوور سب سے بڑا اوور رہا جہاں ٹوینس نے چوبیس رن اپنے نام کیے اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ایک اوور میں کئی بلے بازوں نے اس سیزن بیس پچیس سے زیادہ رن اپنے نام کیے ہو مارکس ٹوینس نے پہلی بار اس سیزن میں ایک ایسا اوور کھیلا جس میں انہوں نے بیس سے زیادہ رن لیے اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لیے بن رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ